ایک بڑا ہی سنگین ماملہ چھترگڑ سے سامنے آیا ہے چھترگڑ کے باہرہ ایس ایل ڈی کا ہے ماملہ ایک جون دو ہزار تئیس کو ایک گھر سے نابالک لڑکی کو گھر سے اٹھایا گیا اور گھر سے سونا چاندی روپے بھی لے گئے پرارتھی کلیانہ رام کے انسار انہوں نے چھترگڑ پولیس تھانے میں اس کی ریپورٹ درج کروائی پرنتو تھانہ انچارج تھانہ آدھیکاری حرجی رام دوارہ مقدمہ صرف تھارہ 363 34 آئی پی سی میں ہی درج کیا گیا گھروں لڑکی اٹھا گے لے گیا پولیس تھانے میں گیا میں پولیس تھانے میں دو دن تک ہماری کوئی سوڑائی کو نہیں کری دو دن بعد میں سوڑائی کری پرانتو دیئے گئے پرارتھنا پتر کے انسار جرم 308, 457, 456, 365 تثہ بوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنا تھا لیکن چھترگڑ تھانہ آدھیکاری نے ان ویبھن دھاراؤں میں مقدمہ درج نہیں کیا پرارتھی کا کہنا ہے کہ چھترگڑ تھانہ آدھیکاری حرجی رام دوارہ آروپی گھن کا پکش لیا جا رہا ہے وہ صحیح دھاراؤں میں مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا ہے پرارتھی دوارہ پتا چلا کہ پرارتھی کی نابالک لڑکی کو گھر سے بھگانے میں کرشنا ماسٹر شرون میکھوال، بلجید دھانک، کرشن دھانک، ایشور رام آدھی بھی شامل تھے ان کا بھی دھانہ آدھیکاری چھترگڑ کو بتایا گیا پرارتھی نے کہا بارہا ستمبر دو ہزار تئیس کو کلیکٹر کاریالے انوپ گھڑ کے آگے آمرن انشن پر بیٹھیں گے اس میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری پرشاہ سنکی ہوگی بیورو ریپورٹ کیشف نائک انوپ گھڑ جوتی نیوز نیٹ ورک نابالک بچی کے اپرن کا ماملہ ہے اور ساڑھے تین مہنے سے اوپر ہو گیا ہے نامجد مقدمہ ہونے کے بعد بھی پیڈی پریوار کو نیای نہیں ملا ہے آج یہ پریوار یہاں کلیکٹر اوفیس کے سامنے درنے پر آمرن انشن پر بیٹھا ہے اور جیسے ہی معاملہ سنگیال میں آیا ہے میرے کو سوچنا ملی تو میں نے اس کے لیے رکانیر آئیسی سے بات کی اور کلیکٹر اے کلپنا جی اگروا لہو اس سے بھی بات کی ہے کہ اس پیڑ پریوار کو نیای دلائے جائے ساڑھے تین مہنے کے بعد بھی اس پرکار سے پریوار دردر بٹک رہا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جائے کیا کرے تھانے میں جتنے چکر لگائے تھانے والوں نے ان کو کوئی بھی ان کو دیوال نہیں ہوا وہاں سے ان کو کبھی دو دن کا کبھی تین دن کا آسواسن بھی ملا ان کے ساتھ سے جو سے میرے کو پتا چلا ان سے بات ہوئی ان کے ساتھ کلویوار بھی کیا گیا ہے وہاں یہ بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ وہاں نہیں بیٹھنے دیا تو یہ یہاں کلیکٹر اوفیس کے آگیا آج بیٹھے ہیں آج کس پرکار سے یہ پیڑا دائی گٹھنا ہے ہم سبدوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے کہ نابالک بچی ساڑھے تین مینے سے لا پتا ہے یا اس کا اپرن ہو چکا ہے اور پولیس بیباہ کوئی کاروائے نہیں کر رہا ہے راجستان میں یہ گٹھنائیں لگاتار بڑھ رہی ہے ہم آئے دن اکبار میں پڑھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ ساموئی دوس کرم ہو جاتا ہے ان کا اپرن ہو جاتا ہے محلاؤں پہ اٹھے اچار ہو رہا اتنے معاملے بڑھنے کے بعد بھی ابھی تک پرساسل نہیں چیتا ہے سرکار بھی اس کو کوئی سنگیان میں نہیں لے رہی ہے کانون ویوستہ کا کوئی حالات نہیں اپنے کو نظر آرہا راجستان میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پریوار کو نیائے ملے اور اس پریوار کو نیائے دلانے کے لیے ہم سب ان کے ساتھ ہیں جیسے ہی معاملہ سامنے آیا ہے ہم نے اس عدیقاریوں سے بات کی ہے اور آگے بھی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم ان کو پورا پریسل دے کر کہ ان سے کام کروائیں گے اور بچی کو لاکر دینا پڑے گا